اوکے تو آج آپ سے ناظرین کو ملوائیں گے گجرہ مالا سے تعلق رکھنے والے تین سو چودہ کلو وزنی شیر دل بکرے سے جس نے بائی دوئے جیتا ہے یہ بڑا ہے فیصلباد میں ہونے والا تئیسوہ آل پاکستان بکرہ میلا اور مالک کا دعویٰ کہ دنیا کا سب سے وزنی بکرہ ہے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کارسپونڈرن ہے اسمان خلیل تھانکی اسمان فور رپورٹنگ اوور ٹی یو آجی رست میں پاکستان فخر گجرہ والا ہیوی ویٹ چیمپین شیر دل اپنے شہر گجرہ والا پہنچ چکا ہے اور یہاں پر پہنچنے پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا ڈول کی تھاپ پر اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اس کا استقبال کیا گیا اور لوگوں کا یہاں پر رش لگا ہے گلوگ دوسرے شہروں سے بھی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں آل پاکستان ہیوی ویٹ بکرہ شیر دل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے مالک سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیا کیا کھلاتے تھے اور کتنے فراد اس کی خدمت کرتے تھے جی فاروق صاحب بتائیے گا پچھلی بار بھی آپ کے بڑے ہیوی بیٹ بکڑے ہم نے دکھایا تھے جیو پر اس بار جو ہے آپ کا بکرہ آل پاکستان میں پہلے نمبر پہ آیا ہے تو کس طرح خدمت کرتے ہیں تو کیا کیا کھلاتے ہیں ان کو میرے بکرے نے آل پاکستان فیصلہ باد میں میلہ جیتا ہے اس کا وزن تین سو چودہ کلو ہے جو کہ ورلڈ رکارڈ ہے یہ دنیا کا سب سے وزنی اور بڑا بکرا ہے اس سے وزنی اور بڑا بکرا کوئی نہیں ہے اس ٹائم اور اس کی ہم خدمت دودھ دئی مکھن اور دیسی گی گندم اور چینے اور مربع جات اور پستہ بادام اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے پہلوانوں کی خدمت کی جاتی ہے گجرہ والا میں اسی طرح اس بکرے شیر دل کی بھی پہلوانوں کی طرح خدمت کی گئی پہلوان تو ہے یہ گجرہ والا کے مشہور آپ نے بکرا بھی مشہور کر دیا تو کیا کہتے ہیں آپ بس اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں بڑی عزت دی ہے اور ہمارا بکرا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آیا ہے ہم نے بڑی محنت کی ہے اس بکرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی قربانی انشاءاللہ ہم کریں گے بجن اس کی آپ کو ساٹھ سے ستہ لاکھ آفر بھی آئی ہے آپ اس کو سیل کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بتائیے گا ہم نے قربانی کی نیت کی ہے قربانی کی نیت ہے سنبھالا ہے اللہ کی راہ میں اس کو پیش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہم اس کو بیچیں گے نہیں چاہے ہمیں کوئی کل جہاں بھی دے دیں ہم اس کو نہیں دیں گے اور فرق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہ یہ ورلڈ ہیوی ویٹ بکرا ہے تو اس کا کوئی گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کو بھی آپ نے کوئی میل بھیجی ہے یا نہیں گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کو ریکویسٹ کی ہے ہم نے ای میل بھیجی ہے کہ اس کو کنسیڈر کریں اور ان کی ٹیمیں انشاءاللہ جلد ویزٹ کریں گے اور اس کو کنسیڈر کر کے اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ایڈ کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے فرق عجاز صاحب کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مجھے کروڑ روپے بھی اس بکرے کی آفر دے گا تو میں اس کو ہرگیز فروخت نہیں کروں گا ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ اس بکرے کو منر وارٹر ساتھ مربع جات اور دودھ دہیں اور دیگر جو ہے شیعہ کھلائی جاتی تھی اور اسی وجہ سے یہ پہلوانوں کے شہر کا پہلوان بکرہ ہے اور فرق عجاز صاحب نے گنز بک والوں کو بھی ای میل بھیجی ہے کہ وہ اس کا نام گنز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں شامل کریں جی کجی یہ ریلیشنشپ بیٹوین دی اونر آف بکرہ اور بکرہ اتنی اچھی لگے بکرہ بکرہ کسی کو نہیں دوں گا